بڑے میچ کی بڑی تیاریاں ایک کروڑ روپے انعام دوں گا گورنر کامران تسوری کا اعلان نون لیگ کی پاور پولٹک سے اختلاف پی آئی رہنما اصد عمر کے بھائی محمد زبیر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سابق گورنر سیند اور نواز شریف کے ترجمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم کی پہلی حکومت سمیت مختلف اشوز پر اختلافات تھے ہمیں عوام کے لیے سیاست کرنی ہے ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ تھا پارٹی سے الہتگی کا فیصلہ کافی عرصے پہلے کر لیا تھا نئی پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے کروں گا مزیر اللہ پنجاب مریم نواز حکومت اور گورننس میں بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے لگیں یہ فالتو نکمے اور خساروں کے شکار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کا فیصلہ ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کیا جائے گا مریم نواز نے ری سٹرکچرنگ منصوبے کی منظوری دے دی وزیراعظم کو چین کے کامیاب دورے پر مبارک بات بھی دی کہتی ہیں شہباز شریف نے دورہ چین میں ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کر دی نواز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحقان کی جانب گامزن ہے جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کا حتک عزت قانون مسترد کر دیا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں رات کی تاریخی محکال قانون کو منظور کیا گیا حتک عزت کا قانون آزادی اظہار رائے کے آئینی حق پر مضموم حملہ ہے قائم مقام گورنر کا بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پاوندی کے مترادف ہے ناچنے والے گھوڑے میدان میں دوڑ نہیں سکتے اپنے ہمسائے کی باتیں انجوائے کرتا ہوں فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی پر تنس گورنر خبر پختون خان نے مشورہ دیا کہ سیاست تھنڈے دماغ کا کام جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں کارکنوں سے خیطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور عوام کو نو مئی جیسے ایک اور حملے کے لیے اکسا رہے ہیں بھارتی ایجنسی روہ سے زیادہ انتشار پھیلانے کا کام آپ کر رہے ہیں سارم برنی کے خلاف تحقیقات میں ہم پیش رہاو سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ کی فنڈنگ کے ذرائع بتائے جائیں ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو خد لکھ دیا حکام کے مطابق سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ امریکی فرم کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی فرم گود لینک کے خواہش مند جوڑوں سے نو ہزار ڈالر وصول کر رہی تھی فیس وصول کر کے سارم ٹرسٹ کو کیس ریفر کیا جاتا تھا سارم ٹرسٹ نے الگ سے تین ہزار ڈالر فی کس وصول کیے ڈیڑھ برس میں آٹھ سے بارہ بچے بیرون ملک بھیجے گئے پاکستانی ٹیم جیتی تو ایک کروڑ روپے انام دوں گا گورنر کامران ٹسوری کا اعلان نون لیگ کی پاور پولٹک سے اختلاف پی آئی رہنما اسد عمر کے بھائی محمد زبیر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سابق گورنر سیند اور نواز شریف کے ترجمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم کی پہلی حکومت سمیت مختلف اشوز پر اختلافات تھے ہمیں عوام کے لیے سیاست کرنی ہے ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ تھا پارٹی سے الہتگی کا فیصلہ کافی عرصے پہلے کر لیا تھا نئی پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے کروں گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز حکومت اور گورننس میں بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے لگیں یہ فالتو نکمے اور خساروں کے شگار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کا فیصلہ ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کیا جائے گا مریم نواز نے ری سٹرکچرنگ منصوبے کی منظوری دے دی وزیراعظم کو چین کے کامیاب دورے پر مبارک بات بھی دی کہتی ہیں شہباز شریف نے دورہ چین میں ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کر دی نواز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحقان کی جانب گامزن ہے جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کا حتک عزت قانون مسترد کر دیا حافظ نعم الرحمن کہتے ہیں رات کی تاریخی محکال قانون کو منظور کیا گیا حتک عزت کا قانون آزادی اظہار رائے کے آئینی حق پر مضموم حملہ ہے قائم مقام گورنر کا بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پاوندی کے مترادف ہے ناچنے والے گھوڑے میدان میں دوڑ نہیں سکتے اپنے ہمسائے کی باتیں انجوائے کرتا ہوں فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی پر تنس گورنر خبر پختون خان نے مشورہ دیا کہ سیاست تھنڈے دماغ کا کام جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے وفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں کارکنوں سے خیطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈپور عوام کو نو مئی جیسے ایک اور حملے کے لیے اکسار رہے ہیں بھارتی ایجنسی روہ سے زیادہ انتشار پھیلانے کا کام آپ کر رہے ہیں سارم برنی کے خلاف تحقیقات میں ہم پیش رہا سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ کی فنڈنگ کے ذرائع بتائے جائیں ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو خد لکھ دیا حکام کے مطابق سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ امریکی فرم کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی فرم گود لینک کے خواہش مند جوڑوں سے نو ہزار ڈالر وصول کر رہی تھی فیس وصول کر کے سارم ٹرسٹ کو کیس ریفر کیا جاتا تھا سارم ٹرسٹ نے الگ سے تین ہزار ڈالر فی کس وصول کیے ڈیڑھ برس میں آٹھ سے بارہ بچے بیرون ملک بھیجے گئے پاکستانی ٹیم جیتی تو ایک کروڑ روپے انام دوں گا گورنر کامران ٹیسوری کا اعلان نون لیگ کی پاور پولٹک سے اختلاف پی آئی رہنما عصد عمر کے بھائی محمد زبیر کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان سابق گورنر سیند اور نواز شریف کے ترجمان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پی ڈی ایم کی پہلی حکومت سمیت مختلف اشوز پر اختلافات تھے ہمیں عوام کے لیے سیاست کرنی ہے ووٹ کو عزت دو ہمارا نعرہ تھا پارٹی سے الہتگی کا فیصلہ کافی عرصے پہلے کر لیا تھا نئی پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ مشاورت سے کروں گا وزیر اللہ پنجاب مریم نواز حکومت اور گورننس میں بہتری کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے لگیں یہ فالتو نکمے اور خساروں کے شکار اداروں کی ڈاؤن سائزنگ کرنے کا فیصلہ ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کیا جائے گا مریم نواز نے ری سٹرکچرنگ منصوبے کی منظوری تھے تھی وزیراعظم کو چین کے کامیاب دورے پر مبارک بات بھی دی کہتی ہیں شہباز شریف نے دورہ چین میں ملکی ترقی اور خوشحالی کی راہ ہموار کر دی نماز شریف کی رہنمائی میں معیشت استحقان کی جانب گامزن ہے جماعت اسلامی نے پنجاب حکومت کا حتک عزت قانون مسترد کر دیا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں رات کی تاریخی مہکالے قانون کو منظور کیا گیا حتک عزت کا قانون آزادی اظہار رائے کے آئینی حق پر مضموم حملہ ہے قائم مقام گورنر کا بل پر دستخط کرنا آزادی اظہار رائے پر پاوندی کے مترادف ہے ناچنے والے گھوڑے میدان میں دوڑ نہیں سکتے اپنے ہمسائے کی باتیں انجوائے کرتا ہوں فیصل کریم کنڈی کا پی ٹی آئی پر تنس گورنر خبر پختون خان نے مشورہ دیا کہ سیاست تھنڈے دماغ کا کام جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے بفاقی وزیر امیر مقام کا سوات میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر اعلی علی امین گنڈا پور عوام کو نو مئی جیسے ایک اور حملے کے لیے اکسا رہے ہیں بھارتی ایجنسی روہ سے زیادہ انتشار پھیلانے کا کام آپ کر رہے ہیں سارم برنی کے خلاف تحقیقات میں ہم پیش راب سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ کی فنڈنگ کے ذرائع بتائے جائیں ایف آئی اے نے وزارت داخلہ کو خد لکھ دیا حکام کے مطابق سارم برنی ویلفیر ٹرسٹ امریکی فرم کے ساتھ مل کر کام کر رہی تھی فرم گود لینک کے خواہش مند جوڑوں سے نو ہزار ڈالر وصول کر رہی تھی فیز وصول کر کے سارم ٹرسٹ کو کیس ریفر کیا جاتا تھا سارم ٹرسٹ نے الگ سے تین ہزار ڈالر فی کس وصول کیے ڈیڑھ برس میں آٹھ سے بارہ بچے بیرون ملک بھیجے گئے